بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ ورحبید بعد ایک موضوع آ رہا ہے عزیز آنِ گرامی اگر اپنی سی بات سمجھ میں آ جائے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے تو شرک کی جڑھ کٹ جائے وَإِذَا أَسْتَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيدٌ جب میرا بندہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے اس کو پکاریں کیسے سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا مانتا نہیں ہے کہ نہیں مانتا صحیح نہیں قریب انہیں بتا دو میں بہت قریب ہوں اُجیب دعوت الدع اِزَادَان کوئی بھی جب بھی مجھے پکارتا ہے دعا کرتا ہے میں اس کی حصہ اسے جواب دیتا ہوں عزیزانِ قرآمین یہاں ایک بات بتا دیں کوئی شرط میں ہی لگائی ہے کہ نیک آدمی پکارے گا تو جواب دوں گا کوئی کوئی پیغمبر کوئی رسول پکارے گا تو جواب دوں گا اور ڈاکر مرتضیٰ پکارے گا تو جواب نہیں دوں گا کوئی گناہگار پکارے گا تمہیں جواب نہیں دوں گا میں روٹ کے بیٹھ جاؤں گا اور آگے پڑھوں یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ اہلِ اِزَادَان پکارے گا تو میں جواب دوں گا اور کفار پکارے تو جواب نہیں دوں گا کفر کا پتوہ نہ دینا مجھ پہ قرآن ہے میرے ساتھ میں اِزَادَانَ اَزَادَانَ اَزَادَانَ میرے بندے کہا ہے میرے مخلوق کہا ہے مومنین نہیں کہا متقین نہیں کہا اور دیکھئے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے ظالم کے بدلے ظالم کے مقابلے میں خواہ ظالم مومن ہو اور مظلوم کافر ہو باپ کی دعا قبول ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں خواہ بیٹا مومن ہو اور باپ کافر ہو اس لیے اللہ کی رحمت کو کھلے چھوڑ دیں وہ خوش کو اپنی مسجدوں میں اپنے حجروں میں قید نہ کریں اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے وَسِعَةُ كُلَّ شَيْءِ مَا رَحْمَتِ وَسِعَةُ كُلَّ شَيْءِ میری رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے میں جب آگے اور بڑھوں اللہ کی رحمت تو جانوروں پہ بھی ہے سام، بچھو، بھی، بھی، کتے، سنزی وہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے یہ سب اس کی ملوک ہے اور جہاں وہ کسی کے رحمت کسی کے رحمت بن کر کر جینا ممکن نہیں ہے جانور اگر ایک سانس لیتا ہے اس کا ایک سانس بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ ایک لقمہ خوراک کا لیتا ہے ایک گھوٹ پانی کا پیتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے عزیز آنگرام یہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہم میں جو خوراک کھاتے ہیں ایک گھوٹ پیتے ہیں پہلے سانس کے نالی آتی ہے پھر رضاق کے نالی آتی ہے یہ سانس کے نالی ہے اوپر سے خوکے جاتا ہے سب کچھ ایک ذرہ اگر سانس کے نالی میں چلا جائے تو ایسی کھانس اٹھتی ہے کہ آدمی ہلکا ہو جاتا ہے اس کا پورا نظام رحمت پر قائم ہے اور وہ اپنے بنتے بہت قریب ہے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اقریبن ربنا فننا جی ہم بعید فننا دی یا رسول اللہ ایک بات بتائیں کیا ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم دل ہی دل میں اس سے مناجات کر لیں یا وہ بعید ہے کہ ہم اسے اونسی آواز میں پکاریں تو یہ آیت نازل ہوئی یا سالت آنی یا سالت عبادی آنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فا انی قریب میں بہت قریب ہوں اجیب دعوت الدعی ازادہان پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي یا چاہیے کہ صرف مجھ سے تعلق رکھیں مجھ سے مانگیں مجھ پہ ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ امیر ہے ہدایت پا جائیں گے یہاں وہ اپنا ایک مستقل جو میری اپنی ایک لغت ہے ڈکشن ہے میں اس کا استعمال کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں میں بات اسے حفاظ گھڑ لیا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ دائریک دائرنگ اٹھو کوئی درمیان میں ایکسچنج نہیں ہونی چاہیے دائریک دائرنگ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائریک دائرنگ کی سکھائی ہے اللہم لائن مل گئی یا رب لائن کلیر بات کرو کرک اس وقت آتا ہے جبکہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کیا پتہ نہیں سنے گا کیا نہیں سنے گا پتہ نہیں آگ مانے گا کیا نہیں مانے گا فلان کو لے جلتے ہیں یار ساتھ فلان سے کہلواتے ہیں اپنی تو سنتا نہیں ہو اللہ سے یہ بد کو مانی نہیں ہونی چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو عرفہ میں دعا کی ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو اگر صرف نیک لوگوں کی ہی سننے لگ جائے تو ہم کہاں جائیں تو تو رب العالمین ہے رب المتقین تو نہیں ہے کسی متقی لوگوں کا رب ہو تو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں میں تو انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں میک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں تو تو سب کا رب ہے سب کی سنتا ہے سب کی مانتا ہے لوگ تو شکر اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم اللہ کی رحمت سے انکار کر دیں دل ہی دل میں اللہ کوئی بڑی دہشت ناک اس لئے کیسے سمجھیں وہ کہیں کہ نوی عبدالدہ صاحب کو ساتھ لے چلتے ہیں یا کسی قریب نواز کو ساتھ لے چلتے ہیں اس کے بغار گزارہ نہیں ہوگا بطنی جہاں کیونکہ پٹائی نہ کر دے شرک کی بنیات آپ اگر غور کریں تو یہ دو اللہ سے بڑھگمانیاں ہیں ایک یہ ہم اللہ کے رحے واقف نہیں ہم اللہ کے بندوں کو جو اس کے رحمت سے محتاج ہیں ان کو اللہ سے زیادہ رہی وہ کریم سمجھ لیں کیا اللہ کو معاف نہیں کرے گا یہ بندے معاف کروائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اللہ تو نہیں سنتا ہے یہ بندے سن لیں گے اور پھر اللہ کے ہمیں سنوائی کروا دیں گے یہ تنی بدگمانی ہے اللہ سے اور اس کی سنو وہ کیا کہتا ہے اب دیکھو خطاب کن لوگوں سے کر رہا ہے یا عبادی اللہذین اَسْقُلْ یا عبادی اللہذین اَسْتْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُشِهَنَ اے نبی ان سے کہو کیا ہے میرے وہ بندوں میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کر کے سیاہ کارییں کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر رکھا ہے لَا تَقْمَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ کے رحمت کے بھی مایوس نہ ہو جانا اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُوا جنوبَ جَمْيَعَا اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک اٹھائی معاف کر دیتا ہے تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو قریب ہوں اور دوست اگر کبھی اللہ کی قربت کا اندازہ ہو جائے اور بار بار بتاتے ہیں کہ وہ ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں انسان کی شہرگ سے زیادہ کیا چیز اس کے قریب ہوتی ہے ہماتے ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اور دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہے ایک بات اس سے کبھی آپ دھیان دیں ہمارا اپنا ہے کیا یہ پاؤں یہ جسم میں نے بتایا کہ یہ تو بار بار بدل رہا ہے اور ان کی حقیقت کا تو اس دن پتا چلے گا جبکہ یہی ہاتھ اور یہی پاؤں ہمارے خلاف کے واہی دے رہے ہوں گے یہ تو اپنے نہ ہوئے یہ سی تو اپنے نہ ہوئے تو پھر یہ نفس کسی آپ سیلف کہتے ہیں جیسے تو بڑا دھوکے بعد کوئی نہیں ہے جتنا یہ ضلیل کرواتے ہیں اور تو کوئی اتنا ضلیل نہیں کرواتے یہ بھی اپنا نہیں ہے تو پھر اپنا کون ہے یہ میرے اندر کا نفس بھی میرا اپنا نہیں ہے میرا جسم بھی میرا اپنا نہیں ہے دوستو آپ زیان دیں پتا چلے گا سوائے اللہ کے اپنا ہے ہی کوئی ماں کی سب غیر ہیں اللہ صرف وہی اپنا ہے ماں کی اپنا جسم اپنی جان اپنے ہاتھ پاؤں اپنے بیوی بچے اپنا مال اولاد کچھ بھی اپنا نہیں سب غیر ہیں اور سب بعید ہیں دور ہیں اور دور کر دیئے جانے کے لائق ہیں قریب صرف اللہ کی ذات ہے سمائے افعینی قریب میں قریب ہوں اجیدو میں جواب دیتا ہوں دعید دعید ازاد آن جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں لوگ سفر پہ جا رہے تھے اور اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت رمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اربعو علیہ انفسکم اپنے آپ پہ رحم کرو بہت چیخنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اونچی آواز میں اربعو علیہ انفسکم اپنے آپ پہ نرمی کرو فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَسَّمَّ وَلَا غَائِبَ تم کسی گنگی اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اِنَّمَا تَدْعُونَ أَسَّمِيَ اور غور کریں تو روح وجد میں آ جاتی ہے یہ حدیث پوری کی پوریستی لفظ پڑھو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاؤں میرا بندہ میرے ساتھ جیسے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسا ویسا اس کے ساتھ بن جاتا ہوں بندہ تو غلط گمان بھی کرے گا بندہ تو غلط امیدیں بھی رکھ لے گا فرمایا پوری کر دوں گا میرا بندہ میرے بارے میں جیسے جیسے گمان کرتا ہے ویسا ویسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ایک یہ فرمایا کہ اَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِ بندہ جب مجھے پکار رہا ہوتا ہے دعا کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اَنَا جَلِیسُ مَنْ ذَكَرَنِ جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس کا ہمیشی ہوتا ہوں جلیس کیا الفاظ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں اس کا ہمیشی ہوتا ہوں تو عزیز آنِ گرامی یہ اللہ کی قربت کا جو معاملہ ہے اگر یہ کبھی سمجھ میں آ جائے اور کبھی یہ مستحضر ہو جائے اور یہ خیال رہنے لگے کہ میں تو اللہ کی قربت میں ہوں یہ تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے ایک چیز ہے جسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بندے کو اللہ سے حیاء آنے لگ جاتی ہے اللہ سے شرم آنے لگ جاتا ہے دعا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اور جلد بازی یہ ہے کہ یقول دعوتو فلم یستجاب لی میں نے بڑی دعا کی قبول تو ہوئی نہیں جلد بازی ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے دعوتو و دعوتو میں نے دعا کی دعا کی اللہ نے قبول نہیں فرمائی ایک بزرگ نے اچھی مثال دی کہ بعض لوگوں کی دعائیں اللہ کو اس قدر پسند آ جاتی ہیں ان کا ذکر ان کی دعا ان کا الہا ان کی گریہ و ذاری کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہی کرتا رہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہا اس پہ ایک خوبصورت واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خواب میں میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو میں نے اپنا نام بتایا اور شیخ نامی نہیں بتایا بلکہ پورا شجرہ میں سب سنا دیا و ذاری بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان انہوں نے کہا کہ فضول گو آدمی ہو میں نے تو تمہارا نام بتایا تھا اور تم نے اپنا شجرہ میں تم سنانا شروع کر دیا کہ محمد علیہ نے کہتے ہیں کہ نظر یہ بات ہم نے آپ سے ہی سیکھیے کہتے ہیں موسیٰ تو ہاں سیکھیے تم نے تو نظر نے قرآن میں یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے پوچھا جمعہ تلکہ بے یمینی کہ یا موسیٰ موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے تو جواب کہہ سکتے ہیں میری چھڑی ہے تو آپ نے جواب کیا تھا کہ یہ آسا آئے اتوکو بہا وحشو بہا لآخہ نبی ویفیہ محصبو اخرہ کبھی یہ میری چھڑی ہے اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانچتا ہوں اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں پتے توڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں اور اس چھڑی میں میرے لیے اور بہت سے سوائد ہیں آپ نے کیا کیا تھا تو وہاں مزاری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تیار سے میرے موپے تھپڑھوارا یہ بہت شریل ہو تو یہ کیا ہے بازدفے ملز دوکِ حضوری طول ڈادم داستانے رہے بہر سے میر طوان گفتم تمنہِ جہانے رہ اگر میں چاہتا تو ایک لفظ میں پورے جہان کی تمنہ بیان کر سکتا تھا ملز دوکِ حضوری طول ڈادم داستانے رہے دوکِ حضوری کے شوق میں یہ صحبت زیادہ ہو جائے میں نے اپنی داستان کو تغیل کر دیا لمبی بات کر دی کہ کچھ ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی لے عزیزانِ جرامی بازدفے اللہ بندے کی دعا اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ جو الہا اور جریعہ ذاری کر رہا ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اس سے بڑی عبادت نہیں ہوتی اس سے زیادہ ادا اللہ کی پسند آنے والی ہوتی نہیں ہے اس لیے اسی میں کہتے ہیں کہ جیسا فی الحال لگے روئیسی میں دعا قبول دیں گے بعد میں سے اس کا عجر تمہیں زیادہ دے دیں اس لیے دعا کی قبولیت جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم تک جمعہ انتہائی خوبصورت ہے اور ان کے قول جب میں نقل کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس امت کے چوٹی کے عارفین میں شاید سب سے بڑے چوٹی کے عارف سیدنا عمر فاروق تھے ان سے بڑا عارف کوئی نہیں تھا انبیاء کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے وہ بولیت کی فکر کرنا نہیں ہے وہ بولیت کی فکر اس کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف دعا مانگتے کے لانا ہے لیکن وہ تو قبولیت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں ہاں بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دعائیں قبول ہوں گی سلاسطن لا تربد دعوتهم یہاں تین کا ذکر ہے ایک لگے تو سات کا ذکر ہے الامام العادل امام عادل بادشاہ ہو اور عادل قائم کرنے والے وَالصَّائِنْ حِينَ يُفْطِر روزہ دار جب وہ روزہ اسطار کر رہا اس لنہیں اس کی دعا قبول ہوتی وَدَعْوَةُ الْمَزْلُوم اور مظلوم کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے یہاں پھر میرے کر دوں کہ یہ مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے مظلوم کافر ہو پھر بھی اس کی دعا قبول ہوگی اور مسلمان کے مقابلے میں ہو جائیے یہاں ایمان اور اسلام جو ہے وہ آرے نہیں آئیں گے مظلوم کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ عرصے کے بعد ابھی بنے رسی دراز کی ہوئی ہے دھیل دی ہوئی ہے میرا اپنا ایک نظام ہے میں رسی کھینچ لوں گا تمہاری مدد کروں گا آپ در غور فرمائیں کہ عرضوں کے فوراں بعد اللہ سے دعا اور مناجات کا ذکر ہے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین